موسیقی 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 مشہور بیڈ مین ہوں تو لوگ مجھ سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ میں جب راون کے کیریکٹر کو کروں گا سکرین پر تو اس میں کچھ نئی بات ہوگی کوئی انٹرسٹنگ بات ہوگی جو لوگوں کو پسند آئے گی اور مجھے پوری امید ہے جب لوگ فلم مہایودہ رام دیکھیں گے تو انہیں میرے دوارہ پیش کیا گیا راون کا کیریکٹر ضرور پسند آئے گا دلی میرے راملی را میں آپ نے کافی پاکھوم کیا ہے بلکل جی میرا ابھینے میں میری شروعات راملیلہ سے ہوئی جہاں پر میں رہتا تھا دلی کی آؤٹسکرٹس پر تری نگر میں وہاں پر پہلے مجھے وانر سینہ میں ہنوان جی کی سینہ میں رول ملتا تھا راون جی کی سینہ میں بعد میں کرتے کرتے مجھے میگنات تک کا رول ملا اس کے بعد افکورس میں کالیج کی پڑھائی کے بعد بمبئی آ گیا تو اس کے بعد میں نے راملیلہ میں کام کیا میں پہلا بھارتی کمرشل سینیما کا ایکٹر ہوں جس نے بولیوڈ اور ہالیوڈ کے بیچ میں ایک مٹی کا راستہ بنایا ایک پکڈنڈی بنائی اور آج مجھے فخر ہے خوشی ہے کہ اس مٹی کے راستے کو بہت میرے ساتھی کلاکار سیمنٹ کر رہے ہیں پکہ مضبوط کر رہے ہیں اس راستے کو فالو کر رہے ہیں بہت سارے کلاکار ہم بھارتیہ سینیما کا نام روشن کر رہے ہیں پریانکا چوپرا دیپکا پڑکون بہت سارے کلاکار اور آنے والے سمیں میں بہت سارے ینگ کلاکار بھی اس مٹی کے کچھے راستے جو میں نے بولیوڈ اور ہالیوڈ کے بیچ میں بنایا اسے اور مضبوط اور شاندار بنائیں گے تو سر اس اچیمنٹ کے لئے ہر کوئی پرورڈ فیل کرتا ہے آپ کے لئے بلکل یہ پتہ ہی کوئی انٹرینٹل پروڈیسٹ میں کام کر رہے ہیں کیا آبی فیلہ اس سمیں بعد مہایوردہ رام کی ہے اس سمیں بعد جو میں نے راون کی بھومی کا کی ہے اس فلم میں اس کی ہے میں بات اسی پہ کیا کہتے ہیں کونسٹریٹ کروں گا اور ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کی اس فلم کے پروڈیوسر میں بلانا چاہوں گا ایکچھلی یار ابھی منیو ابھی منیو ابھی منیو اور روہت پہلے تو یہ جو دونوں پیشنیٹ آدمی ہیں جن کی آئیے نا یار آئیے جی فلم کے پروڈیوسر ابھی منیو جی اور ڈیریکٹر روہت جی میں میں کہتے ہیں کہ داد دینا چاہوں گا ان کے پیشن کی لگن کی روہت کی فوروڈ تینکنگ کی کہ کس طرح سے میں نے بتایا انہیں روہت کے انہوں نے کہا کہ آپ نے ووائس آور دیا میں نے اس فلم میں ایکٹنگ کی کیونکہ ڈیریکٹر نے کہا کہ میں دس کیمرے لگا کر پہلے آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے آواز دیتے ہوئے ریکارڈ کروں گا پھر اینیمیشن کروں گا آپ بتاؤ بھئی اس کے بارے میں کچھ ہے ریکشن کے ایکس پسلے سے بڑے بڑے گلہ گارے کوشن سا رہے ہیں جی مہدن دائت اینیمیشن فلم کام ایسے کرتی ہے کہ جب تک ان سے ان کی ایکٹنگ سہی نہیں ہو ان کا ان کا وائس آور سہی نہیں ہو ان کی آواز سہی نہیں ہو تو کوئی ایکٹنگ ہو نہیں سکتی تو میرے خیال میں چیلنج کیا تھا ان کو صرف بتانا تھا رول کیا ہے باقی یہ لوگ لے کے نکل گئے ایٹر گئی ایزی گلت بول رہے ہیں گلت بول رہے ہیں ان کا جو روحید کی کلیریٹی تو پہلی چیز مجھے ایک دم سوردس امپریس کی کہ how clear he was میں جب الگ الگ طرح کی ڈائلوگ الگ طرح کی سین کر رہا تھا تو روحید بس دو شب میں آکے کوئی چیز بتاتے تھے میں کہتا تھا کہ سر اس طرح سے and it was so clear میں ایڈ کرنا چاہوں گا of course کی you know one of the most passionate producer ابھی منیو جنہوں نے animation film میں اب جیسے جانتے ہیں کہ کافی سمیں لگتا ہے بنانے میں بہت خرچہ ہوتا ہے بہت پیسا لگتا ہے and اسی پیشن کو اتنے برس تک continue کرنا اور اور سادہ جوش کے ساتھ میں فلم کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا is something that really really the credit goes to the producer of the film سر یہ بہتا ہے کنا ریس پہر 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 جیسے اگر آپ کے پیچھے رابن پڑ جائے تو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہی پڑے گا تو یہ سٹارکاس کی بات کریں یہ کتنا آپ کے لئے فرور مومنٹ ہے کیونکہ سٹارکاس ریس پہر ملنا آسانی بیزی سب کوئی بیزی ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں بچر کے بارے میں جو دس سر دس ڈیفرنٹ ایکٹرز نے وائس کیے تو پہلی بار آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کی جو راون جیسے والمکی نے ان کو رینڈر کیا تھا اتنے بدھیمان تھے تو ان کی اتنے سر کتنا آگیو کرتے تھے اور سنٹرل سیٹ کو جو ان کے جو مین سر جو گلشن جی پلے کر رہے ان کو کتنا کنفیوز کر دیتے کس کس لارج سکل پر سکتا ہے مطلب رسیبوٹ کرنے واہ لہے گا انڈیا اور والدوارد نو سو روی ڈیفرنٹ اینڈیا ریلیز اور وفلی انڈیا رسیبوٹ رسیبوٹ اور ورلی رسیبوٹ 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 اپنی مطلب انڈیو 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 بجت آپ لوگ آپ لوگ بھی انکرچ کیجئے بچے جا کے دیکھیں اس فلم کو اور ہم بھی چاہیں گے ہم اپنے سارے پرموشن کے دوارہ چاہیں گے کہ بچے انکرچ ہوں کیونکہ ہم نے جو کہانی بنائی ہے ہمارے حساب سے دونوں بچے اور ایک پریوار دونوں ساتھ میں جا کے یہ قطعہ کو ایک نئی رنڈشن راون کے پوئنٹ ویو سے راون کے دس سر کے پوئنٹ ویو سے پوری رامائن دیکھنے کو ملے گی سر بہت بہت ہم بہت اپنی فلم کی طرف جاتا ہوں کی میں میرے مطر سورگی آدیش شریو واسطف کو بہت یاد کر رہا ہوں بہت پیشن سے بہت پیار سے آدیش نے اس فلم میں میوزک دیا اور پھر یہ باغ دور آدیش کے بیٹے نے سنبھالی جو میں نے لاس گانا ڈب کیا جب وہاں پر گیا آدیش کے سورگواز کے باد اس کا بیٹا اس کمان کو سنبھالے ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی آواز ڈب کراؤں گا تو یہ فلم جو ہے مہایود رام روحید زیادہ اچھی بتا سیکھ کیونکہ کیا ہوا ایک پوائنٹ کے باد روحید پر بھروسا کر لیا کہ whatever the director was saying بکوز اور یہ بھروسا آتا ہے اتنی فلمے کرنے کے باد جب آپ کو کوئی چیز ability کی جھلگتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یار مجھے اپنا دیماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے the director has it all clear and director has looked at various avenues and various options so روید 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 آپ سے جانگی کسی کسی مشکل ہے کسی ساری ایکٹنگ خودی کرنی پڑتی ہے سب کو بھتا اینیمیشن فلم کے بارے میں ہیسا ہے کہ جان تو ہے نہیں کہ جب تک پتا نہیں چلتا کی دیکھیں گے کی ریکارڈ کیا کی رنڈر موسیقی